محرم کا آغاز ہوتے ہی مختلف مقامات پر پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں شہدہ کربلا کی شدت پیاس کی یاد میں ہزاروں مقامات پر سبیلیں لگانا صدیوں پرانی روایت ہے ان سبیلوں میں پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے رہا گزرتے افراد بھی یہاں رکھ کر پانی اور شربت پیتے ہیں پانی پی کر کربلا کے ان شہدہ کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب دریا قریب تھا مگر مظلوم پیاس کی شدت سے تڑپتے رہے جو محرم ہوتا ہے وہ ہمیں مولا حسین کی یاد دلاتا ہے اور ان کی وجہ سے ہم مجلی سے نوہے حدیثیں ہم کرتے ہیں سبیل میں بچے بڑے اور بزرگ سمیت ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں سبیلوں میں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی یاد میں کئی سو سال سے جاری نظر و نیاز کے سلسلے میں لوگ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں مذہبی تنظیموں کی جانب سے یہ سبیلیں شہر کے مختلف مقامات پر لگائی جاتی ہیں اس کے علاوہ بہت سے افراد ذاتی طور پر اپنی خاندانی روایت کے مطابق سبیلیں لگاتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانا سواب کا کام تو ہے ہی مگر اس کا اصل مقصد ان شہدہ کو یاد کرنا ہے جنہیں پانی سے محروم رکھا گیا